اسلام علیکم گوڈ مورننگ نمستے سسریعہ کال تو بھائی ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو ہنوئی شہر ویتنام میری کنٹری نمبر جو تھرٹی تھری ہے روم کا میں نے پے کیا تھا تھرٹی فور درہم تو نو دس ڈالر بنتے ہیں دس ڈالری لگا لیجی تو بھائی پہلے دن میں شام کو پہنچا تھا تو یہ ڈوم میں نے بک کیا ہوا تھا کیونکہ نیکس ڈیک میں جو تھا وہ سب بک تھا تو اس کے لیے پھر میں نے یہاں آکے ہی روم لے لیا تھا تو یہ واش روم ہے روم کا اور ڈوم کا واش روم سیم ہے سب ایک جیسا دکھتا ہے حساب سے ایک روم کا تو میں دکھاتا ہوں آپ کو روم کس طرح کا ہے یہ ڈبل بیڈ لگا ہوا یہ دو لوگوں کی پرائس ہے لیکن میں اکیلا تھا اس لیے اتنا پیکیا تو اس سائٹ سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو روم دکھاتا ہوں میں نے ایک رات جو ہے ڈوم میں گزاری تھی اور ایک رات یہاں پہ گزاری ہے کیونکہ ڈوم میں بیڈ خالی نہیں تھا تو میں نے روم لے لیا اور دوسرے ہوتل میں میں جانا نہیں چاہتا تھا اس کا میں نے پیکیا ہے ٹونٹی ایٹ ڈالر یہ شیشہ وغیرہ بیسن وغیرہ چھوٹا سا اور یہ کیبن بنا ہوا ہے شاور روم چھوٹا سا اس طرح کا ہے دیکھ لیجئے تو بھائی ٹائم ہو گیا روم چھولنے کا نیچے چلتی ہیں لیفٹ بلا لیتے ہیں یہ ہے جی یہاں کا ہیلو کوفی شوفی یہاں پہ کومن ہے اور یہ یہاں پہ کمپیوٹر وغیرہ رکھے ہونے سیٹنگ ایریہ what is your name my name is ہوئن 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 nice to meet you nice to meet you nice to meet you so تو یہ ریسپشن ایریہ ہے اتنا سا دن کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ملتا کلے وغیرہ یہاں پہ کمپلیمنٹ رہ ہوتے ہیں یہاں پہ نوکھا سا کلاج یہ ٹرائی کرے گی یہ ان کے جی انہوں نے مندر بنایا ہوگا اپنا باہر کی لوگ کچھ اس طرح کی ہے دکھاتا ہوں آپ کو چل کے نہیں ملتاہتا ہوں جھو میں آئیے کی طرف میں ہوں میں آئیے کی طرف میں ہنوی کی گلیوں میں میرا حسٹل تھا چہرز حسٹل تو اب میں ہوں میڈ منٹی حسٹل یہاں پر ایک کیتھرل ہے جس کو بولتے ہیں سن جورج کیسٹرل میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں اگر تھوڑا سا اس کا ویو دکھاتا ہوں پھر چلتے ہیں ہوسٹل کی طرف تو بھائی یہ یہاں کی ایک ٹاپ ڈیسٹینیشن ہے فیمس ٹوریسٹ اٹریکشن جو ہے سیٹی سنٹر ہنوئی کے اندر تو اس طرح کا محول ہے میرا جو چیڑس ہوسٹل ہے اس کے بیک میں پڑتا ہے اس کے باجو میں تو یہ جھنڈا اس کا کیا مطلب ہے مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو پورا جو ہے نا وائب جو ہے ٹورسٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت زیادہ اور یہ یہاں کا کلچر ہے جو جو لوگ زمین پہ یہ تھوٹے چھوٹے بنچوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جو پارٹ ہے یہ بھی اسی کیسل کا ہی پارٹ ہے دونوں سائیڈ پہ دروازے ہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کا مجھے کچھ صحیح طریقے سے آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس طرح کا محول ہے یہاں پہ تو چلتے ہیں جی اپنے میڈموں کی ہوسٹل کی طرف جو میں نے بک کیا ہے سکسٹی فور درہم میں یعنی کتنے ڈالر بن جاتے ہیں جی یہ بھی ٹوانڈی ڈالر کے قریب ہونے چاہیے ٹوانڈی ڈالر کے قریب تو اس طرح کی روڈز ہیں یہاں پہ یہ کچھ کھانے کی لائن لگی ہو یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ تو یہ جی سائن ہے یہاں پہ مساج کا جن کو بلکل بھی کرنا نہیں آتا میں نے اس بارے میں بڑی کمپلین سنی ہے کہ یہ لوگ دکانیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے جو تھائی لینڈ سے اگر کمپیر کرو تو یہاں کا مساج کسی کام کا نہیں ہے یہ روڈز ہے ان سے لئے ہیں پچاس آزار میں یہ والے تو کھاتے ہیں اور انجوا کرتے ہیں تینکیو بھائی لیکھتے ہیں کیسا سوال ہے جیسے ہمارے آنے پہلے بنائی جاتی تھی تیل میں بنائے کے شگر کی کوڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے یہ ویسا ہی ہے اویلی کافی زیادہ ہے لیکن چلے گا تو بھائی یہ تین چار پلور پر الگ لگ تائپی کے رسپرینڈر آپ کو کافی اچھی لگتی ہے اور یہ سامنے جیل ہے اس کے اندر وہ ٹیمپل بھی ہے بات میں بھی کہوں گا بھائی یہاں کی گلیاں بزار کچھ اس طرح کی ہیں یہ ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز مجھے نظر آئی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ لوگ جمین پہ بٹھنا ڈاؤن کو اٹھلوٹ پہلیں تو یہ ہے جی ماد منکی ایک بار پھر بیت نام کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہلیس 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 لائے کچھوڑی سی ڈوڑیس پہلیس پہلیس ڈای سکتا ہے یہاں پہلیس 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 جوپلیس پہلیس پہلیس Evet ہاتھ کچھ ڈوڑیس پہلیس ٹھیک ہے آپ کو چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو تو یہ ہے میرا بینڈ تو یہ ہے بار یہاں کا میں جا رہا ہوں سپر ٹرین مارکٹ ٹھیک ہے باہر کا محول کچھ اس طرح کا ہے ہوسٹل میں چھوڑا ہوں بھائی مطلب سمان وغیرہ رکھا ہوں چار ہزار چار لاکھ پانچ پچاس ہزار میں نے ہوتل کا پیک کیا ہے ہوسٹل کا اور ایک لاکھ رپے ڈیپوزٹ ہے کی کا کارڈ کا اور ٹاول کا اور لانڈری بھی میں نے دے دی ہے جو انہوں نے تیس ہزار جو ہے نا ڈاؤنگ ٹونٹی فور آور کا لیا اگر آٹھ گھنٹے میں کرتے ہو تو بھائی پچاس ہزار ڈاؤنگ تو میں نے چوبیس گھنٹے والے کے لیے جمع کرا دیا کل صبح جانا ہے مجھے چینیز کانسلیٹ ابھی میں جا رہا ہوں ٹرین مارکٹ وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیسی ہے کیا محول ہے یہ گاڑی چیک کرو بہت اچھی جیو ہے تو بھائی تین ہوسٹل میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہنوئی بفائلو ہوسٹل جس میں اگر ڈرینک ہے اگر آپ اس میں رہتے ہیں تو اس میں ڈرینک ڈرینک گروں کی اور ٹیسرا ہوسٹل ہے چیئرس ہوسٹل تو یہ سارے چشائیں انکلوڈڈڈ 다 ہے تو 3 ہوسٹل ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی بک کر سکتے 뭔 دوسرے میں ہی میں اس میں میں اگر میں بار س اللہ کو دول کرسکتا ہوں چیئرم ہوسٹل تک رکھا ہوں دو نو عیل لوکیشن میں اگر آپ آتے تو دونو بک کر لو ایک آد pupils ایدر رکھا اے ایدر رکھا کس رکھا ایدر رکھا صاحصف بھی ہیں یہاں پہ کافی زیادہ بھائی اس قسم کی جو گیدرنگ ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے تو ٹرین ٹائمنگ ہے بھائی صبح سات بجے سے لے کے رات کے ساڑھے آٹھ نو بجے تک چلتی ہیں میں ٹائمنگ آپ کو بتاتا ہوں لگ لگ تو بھائی یہ ٹری ہے اور یہ یہاں کا ایک سکوئر ہے تو میں بات کر رہا ہوں ٹرین ٹائمنگ کی تو منڈے ٹو فرائیڈے سیون پی ایم سیون فورٹی پی ایم ایٹ تھرٹی پی ایم نائن تھرٹی پی ایم این ٹین پی ایم یہ ٹرین کی ٹائمنگ ہے یہ کیا ہے جی یہ کوئی مارکیٹ ہے ہانگ دا چاو ہانگ دا مارکیٹ تو یہ یہاں کی یہ یہاں کی چاہید سبزی مارکیٹ ہے تو بھائیس جو ہے نا سیٹرڈے ٹو سنڈے ایٹ تھرٹی مورنگ پھر نائن تھرٹی پھر الیون تھرٹی پھر آفٹر نوان تھری تھرٹی فائیو تھرٹی سکس سیون سکس او کلوک سیون او کلوک پھر الیون تھرٹی ایم پھر تھری تھرٹی پی ایم فائیو تھرٹی پی ایم سوری دوبارہ دوبارہ بول دیا تو ایٹ تھرٹی پی ایم کے بعد بھائی نائن پی ایم اور الیون پی ایم ٹرین ٹائمنگ ہیں اگر آپ ٹرین سٹریٹ آتے ہو ٹرین دیکھنے کے لیے تو یہ تھی ٹائمنگز میں نے آپ کو بتا دی ہیں سٹی جو ہے دو دن موردن اناف ہیں اس کو کور کرنے کے لیے اگر آپ سٹی میں رکھتے ہو دیکھنے والی ہے وائبز اچھی ہیں مزے کی جگہ ہے یہ دیکھیں ہر جگہ ایک سے الگ کے الگ لگتی ہے کسی بزار میں چلے جو میں دکھاتا ہوں یہ بھی آپ تو یہ دیکھیں یہ پوری سٹریٹ جو ہے یہ الگ سے ہی لگ رہی ہے رات کو اس کا منظر کیا ہوگا پتا نہیں ابھی دیکھ سکتے ہو اور میں آیا ہوں اس سٹریٹ سے جانا ہے مجھے اس طرف یہ جو میں دیکھ رہا تھا یہ ٹرین کی پٹری ہی ہے جو سجی ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹرین سٹریٹ تو چل دیں آج انجو آئے کرتے ہیں ٹرین سٹریٹ یہاں پہ میں ایک کوفی کل میں نے ٹرائی کی تھی بڑے مزے کی تھی اور آج میں ٹرائی کرنے والا ہوں کوکو نٹ کوفی تو دیکھتے ہیں پہلے اس سٹریٹ کا مزا لیجئے کس قسم کی یہ سٹریٹ ہے اس کو انجوائے کریے بہت رنگ برنگی ہے کمال کی سٹریٹ لگ رہی ہے ابھی ٹرین تو نہیں آئی ہے ہمارے کرنے والا 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 ہمارے کر لوگ سو میں ذرا یہ ٹرین گھوم کے چیک کروں گا ابھی تک تو نہیں آئی ہے تو کیسی وائب لگ رہی ہے یہ مسمت کریے گا کسی بھی ٹائم آپ آ سکتے ہو مورننگ آفٹرنون ایونی ایونی کچھ زیادہ رنگین لگ رہی ہے مجھے بینکوک سے یہ تھوڑی ڈیفرینٹ ہے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ سارے ہوتلز بغیرہ بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کی پوری جگہ ہے ساتھ میں بیٹھ کے ٹرین انجوائے کر سکتے ہو مجھے تو پینی ہے کوکونٹ کوفی دیکھتے ہیں کونسی کوفی شوپ ہے ہلو دیکھیں جی پیارا ہے اس کی دو آنکھیں نظر نہیں آرہی ہیں ہلو تو یہ کافی آگے تک جا رہی ہے میں نے کافی آپ کو دکھایا ہے لیکن اس کی لوگ کو تھوڑی دیفرینٹ ہے لیکن گاڑی جب آئے گی اس کو دیکھیں گے تب وہ کیسی لگ رہی ہے تو میں اپنے دونوں کامراز کو یوز کروں گا دیکھتے ہیں اس قسم کا محول ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں اور یہ اس لائن میں بھی آگے جا رہی ہے کہاں رکنا چاہیے اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو تھوڑا آگے چل کے دیکھتے ہیں اس قسم کا محول ہے تو میں آج آپ کو دکھاؤں گا اس کامرے کا کمال انسا 360 کا اس سے ریکارڈنگ کیسی ہوتی ہے ڈبل 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 ریکارڈنگ کریں گا اور دونوں کو آپس میں کروں گا ٹیچ طبیعت خوش ہو گئی آج اس مارکٹ میں آگے دیکھتے ہیں اب کافی کس کی ہائی فائی کافی ہے میں ہوں کافی لور آپ جانتے تو ہو تو آج کافی انجوائے کریں گے اس کے لئے موٹ پھائیں گے میں ہوں کافی ملک کیا سے موٹ پھائیں گے ہی کپلز کی تصویریں کافی اچھی کھینچی جا رہی ہے پھائیں کچھ بکڑا پکڑا کھینچ رہی ہیں یہ بھی خافی گرم ہو جو کہ آپ ٹرین دکھائیں گے آپ کو ڈریکٹ لی کچھ ہی منٹوں میں ٹرین آنے والی ہے میں فیلال دیے دیکھ رہا ہوں کہ دونوں کیمرے آپس میں ریکارڈنگ ایسی کر رہے ہیں دونوں کی ہو رہی ہے چل بھئی یہاں اپنی مددہ آپ کے تیتے نکلنا بچنا پڑتا ہے ورنہ کہانی یہاں کی کوئی نہیں ہے ابھی تو پولیس بائی سٹاپ کیا ہوگا ہے ٹرین آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی ٹائمنگ تو ہو چکی ہے اس کی ٹرین آئے گی بھی کچھ گی ٹرین آئے گی بھی کچھ گی ٹرین آئے 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 گی تو بھئی ایک چیز یہ بھی وزٹ کی جا سکتی ہے یہاں پہ یہ ہے ہنوئی فلیک ٹاور تو بھئی میں کافی پینے میں مشغول ہو گیا تھا اور یہ ٹاور کے اوپر جہنے والا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے تو آپ ٹاپ جو فائیو ٹھنگ ہیں یہاں پہ کرنے والی ان میں سے ایک یہاں آنا بھی اور یہاں نیچے بڑی پیاری کافی شوپ ہے بیٹھ کے کافی بھی انجوائے کر سکتے ہو اور یہاں پہ ایک میوزیم بھی ہے جس کی ٹکٹ بارے کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر سے ہی گیٹ سے ہی میں تو میوزیم میں نہیں گیا ہوں آپ جانا چاہے تو جا سکتے ہو تو بھائی میں پہنچ چکا ہوں یہ بھی ایک کوئی ٹیمپل ہی ہے ڈیڑھ بجے کھولے گا یہاں کا محول بھی کافی اچھا ہے یہ سامنے بسٹو بھی ہے یہ بھی یوز کیا جا سکتے ہیں اس طرح کمحول ہے اس سائیڈ پہ بھی لیک ہے میرے شیل میں آپ اگر ویتنام کو لیک کی سٹی کہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہے لیک والا کنٹری جگہ جگہ جہیلیں بنی ہوئی ہیں اور اس طرح کمحول ہے اس طرح کمحول ہے یہ گملوں کے اندر کمول کے پھول لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کی جھویل ہے یہ کافی لمبی چوڑی ہے تو بھائی میں تو شورٹ سپین کے عادہ لیکن یہاں کسی نے نہیں پوچھا کھل گیا ہے میں نے کہا چلو تھوڑے سا درشن آپ کو کروا دیے جائیں تو بکیدہ بھائی لوگ یہاں پوچھا کے لیے آتے ہیں تھوڑا سا آپ کو اندر سے دفاع دیں شاید اندر جانے کی پرمیشن نہیں نہیں ہے تو بھائی اس کا نام ہے ٹرانکڑ بھاکوڑا گوگل میں یہ ٹاور نظر آتا ہے وہاں سیلیکٹ کر کے آپ آ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ پوجہ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اس طرح کا محول ہے یہاں پہ میرے خیال میں یہ سمادیاں ہیں یا کبریں ہیں کیا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا میں نے اس کے بارے میں پڑا نہیں ہے تو یہ بھائی فری اف چارجز کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے فری میں یہاں آ سکتے ہیں اور یہ ٹیمپل انجوائی کر سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ پہ آگے ہیں ان میں یہ کھلتا ہے یہ ون تھرٹی پہ صبح یہاں پہ مت آئیے گا اور یہاں پہ جو بائیک ہے یہ مل جاتی ہے بیس ہزار میں گریب سے بناتا نہیں کیوں بھک نہیں ہوئی ویسے ہی بارگننگ کر کے پچاس ہزار مانگرہ کا بیس میں فائنل کر کے آگیا یہاں پہ اس قسم کے باسوں کی کھیتی ہوئی ہوئی ہے روڑ کے اوپر یہ کوفی شوپ ہے بھائی دیکھو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کشنیاں بنائی ہوئی ہیں جس میں بیٹھ کے آپ کوفی پی سکتے ہیں میں آگے ہوں جی فور پیس پیزا یہ ویلکم ووٹر ہے اور یہ تھنڈا اور گراث ہے یہ چکہ آپ کے ساتھ بیاètres یہ پیزہ أج شکل ہیں جو میں نے مگوایا ہے پیزہ vier پیس پیزہ کمپنی یہ دو ا lin M&M دو what up up چوائش سے آپ بے چینج کر سکتے ہیں ایک تیزے میں دو فلیبرائے